مولانا کے خلاف آرٹیکل 6 کی کاروائی ہونی چاہیے آزادی مارش کے ذریعے حکومت گرانے کی سازش کی گئی وزیر اعظم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کہا فوج سے وہی ڈرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں میں کرپٹ ہوں نہ کسی سے ڈرتا ہوں حکومت کہیں نہیں جا رہی وزیر اعظم کے بیان پر اپوزیشن کا شدید رد عمل بلاول بھٹو بولے مولانا اور خواجہ عاصف پر غبتاری کا مقدمہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا خواجہ عاصف نے کہا عمران خان خود کیا کرتے رہے ہیں مولانا عصد محمود کا وزیر اعظم کو چیلنج کہا عمران خان آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کر کے دکھائیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ جیسے غیر جبہوری حدکنڈوں سے آنے والے لوگوں کراستہ ہم آج روک رہے ہیں آپ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں اس آئین کو بنانے میں میرے جد امجد نے دستخط کیے اس براول بھٹو نے اس کی والدہ نے اپنی جان کی شہادت دی جس کو آپ غطار کہتے ہیں آپ نے میانوا شریف کو گلے سے پکڑ کر جیل میں ڈالا دو تہائی اکسریت لے کر بھی وہ یہاں آیا تو آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا احتساب کے نام پر آپ نے اس ملک کے جمہوری قوتوں کو گھر بیجا اور آپ نے پھر اس ایوان میں ان کو لانکر کھا کیا رجب طیب اردگان نے مسئلہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر دی کشمیر ترکی کے لیے وہی ہے جو پاکستان کے لیے ہے کوئی بھی سرحد مسلمانوں کے درمیان دیوار حائل نہیں کر سکتی ترک صدر کا پارلیمنٹ سے تاریخی خطاب ایپ ایٹی ایپ پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان ترک صدر کا دورہ پاکستان مکمل وطن واپس چلے گئے پاکستان اور ترکی میں معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط، سیاحت، ثقافت، انفرسٹرکچر، پوسٹل، سرویسز میں تاون ریلویٹ، سانسپورٹر، تجارتی حجم بڑھانے کے معاہدے شامل ترک صدر کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم پانچ حرب ڈالر تک بڑھانے کا اینا پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ایک وانم تہدہ کے سیکیٹری جرنرل انٹونیو گوٹریس کل پاکستان پہنچیں گے انٹونیو گوٹریس نفس میں سینٹر پور انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلیٹی کا دورہ کریں گے انمیشن کے حوالے سے تصویری نمائش کا افتتاہ اور کرتارپور کا دورہ بھی کریں گے بھارتی فوج کی لائن اوف کنٹرول پر بلاشتیال فائرنگ تیرہ سالہ لڑکی زخمی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی ایس ایس پی مفخر عدیل گمشدگی کیس میں نیا موڑ آ گیا فیزل ٹاؤن میں چند روز قبل کرائے پر لیے گئے مکان میں بیچلرز پارٹیز کا انکشاف ایس ایس پی کے لیپ ٹوپ سے آن لائن منشیات کی خلیداری اور پارٹی گل سے رابطے قریبی دوستوں نے پارٹیز اور منشیات کے استعمال کی تصدیق کر دی اسلامباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر انتظامی اور وفاقی پولس نے موبائل ایپ متعارف کرا دی شہری گھر بیٹھے سہولیات سے مستفید ہوں گے پولس کو آن لائن شکایات بھی درج کرائی جا سکیں گے پاک سعودی عرب مسترکہ فوجی مشکے السنسام ساپ شروع مشکے سعودی عرب میں دو ہفتے جاری رہیں گی کومبیٹ پیٹرولنگ اور بارودی سرنگے تلف کرنے کی مشکے ہوں گے شاہید آفریدی کے گھر ایک اور ننی پری کی آمد قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان پانچویں بیٹی کے بعد بن گئے تشریر سوشل میڈیا پر شیئر اور پندروین چولستان ڈیزر جیپ ریلی کا پہلا مرحلہ مکمل دفاع چیمپنین نیر ناظر مکزی نے سب سے کم وقت میں فاصلہ تے کر کے میدان مان لیا مولانا کے خلاف آرکل چھے کی کارروائی ہونی چاہیے آزادی مارچ کے ذریعے حکومت گرانے کی سازش کی گئی وزیر آزم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کہا فوج سے وہی ڈرتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں میں کرپٹ ہوں نہ کسی سے ڈرتا ہوں حکومت کہیں نہیں جا رہی وزیر آزم کے بیان پر آپوزیشن کا شدید رد عمل بلاول بھٹو بولے مولانا اور خواجہ آصف پر غبتاری کا مقدمہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا خواجہ آصف نے کہا عمران خان خود کیا کرتے رہے ہیں مولانا عصد محمود کا وزیر آزم کو چیلنج کہا عمران خان آرٹیکل 6 کے تحت کاربائی کر کے دکھائیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ جیسے غیر جبہوری حد کنڈوں سے آنے والے لوگوں کراستہ ہم آج روک رہے ہیں آپ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں اس آئین کو بنانے میں میرے جد عمجد نے دستخط کیے اس براول بھٹو نے اس کی والدہ نے اپنی جان کی شہادت دی جس کو آپ خطار کہتے ہیں آپ نے میاں نواز شریف کو گلے سے پکڑ کر جیل میں ڈالا دو تہائی اکثریت لے کر بھی وہ یہاں آیا تو آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا احتساب کے نام پر آپ نے اس ملک کی چبھوری کورتوں کو گر بیجا اوامنے پر اس ایوان میں ان کو لانکر کھا کیا unutmadık ve unutmayacağız işte şimdide bizim için keşmir odur olacak hiç bir sınır hiç bir mesafe mümin gönüller arasında hudut çizemez دیوار حیل نہیں کرسکتا dünya'nın neresinde olursa olsun müslüman kardeşimizin dertiyle dertlenmek zulme uğruyorsa onun yanında durmak bizim görevimizdir رجب طایب اردگان نے مسئلہ کشمیر کے لیے آواز بلند کر دی کشمیر ترکی کے لیے وہی ہے جو پاکستان کے لیے ہے کوئی بھی سرحد مسلمانوں کے درمیان دیوار حیل نہیں کرسکتی ترک صدقہ پارلمنٹ سے تاریخی خطاب ایف ایٹی ایف پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعلان ترک صدر کا دورہ پاکستان مکمل وطن واپس چلے گئے پاکستان اور ترکی میں معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخد سیاحت، ثقافت، انفرسٹرکچر، پوسٹل، سرویسز میں تاون ریلویڈ، سانسپورٹر، تجارتی حجم بڑھانے کے معاہدیں شامل ترک صدر کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم پانچ حرب ڈالر تک بڑھانے کا اینار پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ایک وامی متحدہ کے سیکیٹری جورنل انٹونیو گوٹریس کل پاکستان پہنچیں گے انٹونیو گوٹریس نفس میں سینٹر پور انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلیٹی کا دورہ کریں گے انمیشن کے حوالے سے تصویری نمائش کا افتتاہ اور کرتارپور کا دورہ بھی کریں گے بھارتی فوج کی لائن اوف کنٹرول پر بلاشتیال فائرنگ تیرہ سالہ لڑکی زخمی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی ایس ایس پی مفخر ادیل گمشدگی کیس میں نیا موڑ آ گیا فیزل ٹاؤن میں چند روز قبل کرائے پر لیے گئے مکان میں بیچلرز پارٹیز کا انکشاف ایس ایس پی کے لیپ ٹوپ سے آن لائن منشیات کی خریداری اور پارٹی گل سے رابطے قریبی دوستوں نے پارٹیز اور منشیات کے استعمال کی تصدیق کر دی اسلامباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر انتظامی اور وفاقی پولس نے موبائل ایپ مطارف کرادی شہری گھر بیچے سہولیات سے مستفید ہوں گے پولس کو آن لائن شکایات بھی درچ کرائی جا سکیں گے پاک سعودی عرب مشترکہ فوجی مشکے شاہید آفریدی کے گھر ایک اور ننی پری کی آمد قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان پانچویں بیجی کے بعد بن گئے اور پندروین چولستان ڈیزر جیپ ریلی کا پہلا مرحلہ مکمل دیفائی چیمپنین میر نادر مقضی نے سب سے کم وقت میں فاصلہ تے کر کے میدان مان لیا شاہید آفریدی کے گھر ایک اور ننی پری کی آمد قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان پانچویں بیجی کے بعد بن گئے شاہید آفریدی کے بعد بن گئے